یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج جنوری دوہزار چوبیس کی اٹھارہ تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجدیو مرزا سے خبر سنیے مغربی بلوچستان میں زاہدان ہائیوے پر مسلح افراد نے ایرانی پاسداران انقلاب کے لیفٹیننٹ کرنل حسین علی جواد نفر سمیت تین ایرانی فوجی احلاق کر دیئے ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے بالقدر میں پاکستانی فوج پر حملہ کر کے پاکستانی فوج کے دو جوان حلاق جبکہ تین کو شدید زخمی کر دیا ہے پاکستانی فائٹر جیٹس نے ایران کے جنوب مشرقی علاقے سستان میں بلوچ آزادی پسندوں پر اور ان کے ٹھکانوں پر بمباری کر کے کم سے کم نو افراد حلاق کر دیئے ہیں یاد رہے کہ گزشتہ روز ایران نے پاکستان کی فضائی حدود میں گھس کر بلوچستان میں ٹھکانوں پر بمباری کی تھی جس سے کشیدگی میں اضافہ ہوا اور بلوچستان میں دو بچوں سے میں چار افراد کے حلاق ہونے کی خبر ہے پاکستان نے ایرانی سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پانچ فروری کی ہرتال کی حمایت میں تمام طلبہ تنظیموں کی حمایت کا خیر مقدم کیا ہے یاد رہے کہ تمام طلبہ تنظیموں نے پانچ فروری کو کلاسوں کا بائیکارڈ کرنے اور اس دن کو پیپلز رائٹس ڈے کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے یہ بھی یاد رہے کہ پانچ فروری کو تیتی سال تک پاکستان نے بھارت کے خلاف یوم جگجیتی کشمیر کے نام سے منائے تھا لیکن اس سال یہ دن پاکستانی ٹیکسز اور گیو کی سبسیڈی میں کٹوٹی کے خلاف یوم احتجاج کے طور پر منائے جا رہا ہے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے شہر بھمبر میں پیاز ڈھائی سو روپے کلو فروخت ہو رہا ہے جس سے مہنگائی کا ایک توفان امرڈ آیا ہے اور لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے شہر راولا کوٹ میں احتجاجی دھرنے کو دو سو دن مکمل ہو گئے ہیں سولہ اگست دوہزار تئیس کو پہلی مرتبہ آہاتہ عدالت کے دھرنے میں شرکہ نے جلوس نکال کر بجلی کے بلات نظر آتش کیے تھے پاکستانی مقبوضہ کلگت بلتستان میں گہو کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جاری دھرنہ ملتوی کرنے کی سرکار کی اپیل مسترد کر دی گئی ہے سکردو میں دھرنے کا تئیسوہ دن ہے جبکہ یاسین میں دھرنہ سترمیں دن میں داخل ہو گیا ہے آپ ریڈیو حمالیا سن رہے تھے اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے